شہر میں دندن آتے پھر رہے ہیں ساٹھ ہزار کی تعداد بھی بتائی گئی یاد رکھے گا تیرہ لوگ روزارہ کتوں کا شکار بڑھت رہے ہیں یہ سرکاری آداد شمار ہے لیکن اگر انیمل ہیزبنڈری ڈپارٹمنٹ جس کی یہ ذمہ داری ہے کتوں پہ رکھتام کرنے کی کتوں کی نسبندی کرنے کی اس کے ساتھ سین آگر مونسبل کورپیشن کی اگر وہ ناکام ہیں لیکن کہیں نے کہیں ہمارا انیمل ہیزبنڈری ایک چیز میں کامیاب ہے اور وہ ہے ہماری پولٹری ان� انڈسٹری کو خاتم کرنے میں ہماری سین آگر میں جتنی بھی پولٹری انڈسٹری تھی اس کے حوالے سے آج اس کانفرنس کے دوران کچھ عدداروں نے نام نہ بتانے کی شرط پہ ہمیں بتایا کہ سین آگر میں وائنڈ اپ ہو چکا ہے واش آؤٹ ہو چکا ہے پولٹری انڈسٹری اور سین آگر کے آس پاس کے علاقوں میں جو انیمل ہیزبنڈری کے پولٹری فارمز تھے وہاں پہ اب کتے ہی نظر آتے ہیں وہ چوزے وہ مرگیاں وہ مرگ وہ سب کہیں نظر نہیں آتے ہیں اور اس کے لیے محکمے کے عدداروں کو ذمہ دار ٹھوڑاتے ہوئے ہمیں ان عدداروں نے بتایا کہ ایک فری جو اس میں مانگ ہے ان کی کہ اس کو تحقیقات کی جائے کہ آخر سین آگر شہر کے آس پاس جو ہمارے پولٹری انڈسٹری تھی شہر میں نہیں بلکہ شہر کے آس پاس کے علاقوں میں اور جو سرکاری طور پر جنہیں کنٹرول کیا جاتا تھا جنہیں چلایا جاتا تھا وہ انڈسٹری کیوں بند ہو چکی ہے یہ ہمیں کچھ سینئر عدداروں نے نام نہ بتانے کی شرط پہ بتایا اور ہم نے بھی ان یقین دلا ہے کہ ہم ان کی یہ بات اور باب اقدار تک ضرور پہنچاتے ہوئے امید کریں گے کہ اس معاملے بھی تحقیقات کریں کیونکہ پچھلے سال ہم نے محکمے کا ایک پول کھولتے ہوئے بتا ہی دیا تھا کہ پچھلے سال جو دوائی جنوروں کو دی جاتی ہے وہ نقلی تھی اب کی بار وہ چوزے وہ مرگیاں وہ کس سے مرے ہیں وہ کیا ہوا ان کا کیا اس دوائی سے مرے یا سرکار کے اس ادارے کو کسی خاص مطلب کی وجہ سے ان کو مارا گیا لیکن آپ کو تعلیم کے نظام پر بھی ہم بات کرتے ہیں ہم اکثر بتاتے رہتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہو لیکن تعلیم پہ ہم کوئی کمپروماج نہیں کریں گے ہمارا تعلیم کا ادارہ بہت بڑا ہے بڑی تعداد میں یہاں اساتذہ تائنات ہے لاکھوں اور کروڑ روپے کی تنخواہ لیتے ہیں اور اس کے بعد بھی ہمارا تعلیم کا سرکاری ادارہ پنپ نہیں سکا ہے کچھ ہماری گلتی ہے کچھ اساتذہ کی مہربانی ہے اور کچھ سرکار نامہربان رہی ہے اور یہ سب وجوات کے ب لینہ پہ ہمارے بچے آج بھی اچھی تعلیم کو پانے کے لیے پرائیویٹ سکولوں کا ہی رکھ کرتے ہیں اور سرکاری سکولوں کا حال احوال بڑی امارت سرکار نے بڑھائی یہ گانیون گنگن کے ہم سکول کی امارت آپ کو دکھائیں گے گانیون گنگن کا یہاں ہوں گا ہے اب ذرا سکول کی امارت کو دیکھے گا آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا عام طور پر سکول کی امارت پہ کروڑ روپے خرچ کیے گئے ہوں گے اور اس کے بعد کروڑ روپے خرچ کرنے کے بعد اگر اس سکول بلڈنگ کی دیکھ ریک نہ کی گئی تو ذمہ دار کون یہ سب سے بڑا سوال ہے ہم گھر بناتے تو ہم اپنے گھر کے درو دیوار کہے کہ کیل کو اپنے جان سے بہت عزیز سمجھتے ہیں کیا یہ سکول ہمارے نہیں ہیں ان کی رکھوالی کرنا ہمارے اساتذہ کی ذمہ داری نہیں ہے کیا ان کے حفاظت کرنا وہاں کے گاؤں والوں کی ذمہ داری نہیں ہے یہ سب سے بڑا سوال ہے اور اسی سوال کے بیچ میں وہاں جو بچے ہیں ان کی تعلیم پر کیا اثر پڑتا ہوگا یہ ایک علمیہ ہے ریاست جمع کشمیر کا وادی کشمیر کے ہر جگہ سے اس طرح کی عمارتیں آئے روز ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں سرکار نے پیسہ لگایا ہوتا ہے لیکن دیکھ ریکھ نہ ہونے کی وجہ سے وہ عمارتیں کھندرات میں تبدیل ہوتی ہیں ابھی عمارت عظیم تھی کھندر بتا رہے ہیں یہ ہم بعد میں کہتے ہیں لیکن ابھی تو نشان ہے ابھی اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے ذرا سنیے گا بچے سے لے کے بڑوں تک ہمارے نمائندوں نے وہاں پہ بات کی ہماریا میں آپ امامر سے ہوں یہاں پہ ہمارے سکوہل کی حالت آپ خود دیکھ سکتے ہو ہمارے گراؤنڈ کی حالت دیکھ سکتے ہو جیسے ہیام پہ ہمارے و危ium ہیں ہم دیکھ روز دو ہوتے ہیں جیسے کہ ہر تائم ہم Zuی fraدن دھو کراتے ہیں ہمارے امی Numpty ہسکتے ہو آپ آپ جس میں حالت دیکھ سکتے ہوں باب کچڑہ دیکھ سکتے ہو جیسی کہ ہمhes ہمارا سکوہل کی بہت پرابلم ہے ہم جہاں بھی کھیل نہیں جاتے ہیں ہمیں پرابلم ہوتی ہے کہ ہمارے ہاں پر گراؤن نہیں کیونکہ ہمیں ہاں پر کھیل نہیں سکتے ہیں محمد اسمان ہے ہمیں کلاس ٹینتھ میں کا سٹورنٹ ہو اور ہمارے آپ سے یہ گزائش ہے کہ ہمارے ہاں پر بہت خرابی ہے ہاں پر کلاس روم کی بہت پرابلم آتی ہے اور ہمیں وان سکسٹی رول ٹینتھ میں ہے اور ہم ایک کلاس میں بیٹھتے ہیں جہاں پر ہمیں اچھیک سے سمجھ بھی نہیں آتا لیکچر اور ہم گورنمنٹ سے گزائش کرنا چاہیں گے کہ ہمارے کلاس ٹھو یہ گانیون بڑھگاں گاندربل کے سکول کی عمارت ہے اور یہاں پر جو نقصان ہوا ہے کیا اس کے لیے پبلک کو ذمہ دار ٹھرائے جا سکتا ہے نہیں اس کے لیے وہ لوگ ذمہ دار ہیں جو وہاں پر تعلیم دیتے ہیں وہاں کا ہیڈ ماسٹر ذمہ دار ہے یہ سی او بڑھگاں گاندربل ذمہ دار ہے یہ وہاں کا جو ایڈوکیشن آفسر ہے بلوک ایڈوکیشن آفسر ذاڑیو جسے شاید کہا جاتا ہے یہ وہ ذمہ دار ہے کیونکہ عمارت سرکار نے بنائی رکھ والی کون کرے گا اور اس کے لیے اگر ہو سکے سرکار کوئی ایک بار کچھ سخت قدم اٹھائے اس کے لیے ڈریکٹر جو ایڈوکیشن ہے وہاں سے لے کے جو سی او ہیں وہاں ذاڑیو ہیں وہاں کھڑ ماسٹرگران کی تنخواہ کارٹی جائے تو کہیں نہ کہیں حالات بدل سکتے ہیں اور اگر حالات بدلنے کی بات کرے تو محکمہ ایڈوکیشن بچوں کے ساتھ کتنی کھلوار کرتا ہے تازہ مثال ہمیں سردی زلہ کے دور دراز گاؤں دیور کے سرکاری سکول سے ملی ہے جہاں کے اساتھیزہ کو تبدیل کر کے وہاں دوسرے کالیج میں ٹرانسفر کیا گیا ہے کیونکہ کالیج میں بچوں کو پڑھانا تھا اور ہائی سکول میں بچوں کو شاید پڑھنا نہیں تھا اور یہی وجہ ہے کہ دیور لولاب کے سکول کے سارے بچے ان دنوں گلی نکڑ پر نظر آتے ہیں اکثر وہاں پر خبریں آتی ہیں کہ بنگ وغیرہ کی زیادہ تر وہاں پر کنزپشن ہو رہی ہے اور بچے بھی اس پر ملاوث ہیں اور ہوں گے بھی کیوں نہیں جب بچوں کو سکول میں استاد نہیں ہوگا تو وہ سکول میں کریں گے کیا اور سی او کپوارا ان تک یہ بات پہنچاتے ہوئے یا ارباب اقدار تک یہ بات پہنچاتے ہوئے یہ جاننے کی ضرور کوشش کریں گے کہ آخر دیور کے سکول کے اساتھیزہ کو کیوں تبدیل کیا گیا میٹس کا ٹیچر کیوں تبدیل ہوا ایجوکیشن کا ٹیچر وہاں انگلیس کا ٹیچر کیوں نہیں ہے اگر یہ دو ایمپورٹنٹ سبجٹس کی ٹیچر نہیں ہوں گے تو پھر اس قوم کے بچے کیا کر پائیں گے کتنا آگے کمپٹشن میں اتر پائیں گے یہ وہ سوال وہ علمیاں جو ہم سردی زلہ کو پڑا کی عوام کے اسرار پر ارباب اقدار تک پہنچا رہی ہیں اور آپ کو بتائیں ناظرین آپ دیکھ رہے تھے دن بر سنم کے ساتھ معاف کیجئے گا یہ پروگرام اب تک تھا سنم کے ساتھ سین آگر کے سٹوڈیو سے آج کے سٹوڈیو آج کے اس پروگرام میں بس اتنا ہی اس امید کے ساتھ آپ سے لیں گے اجازت کو رب کائنات کی مرضی پھر کریں گے آپ سے ملاقات آپ رکھئے گا اپنا خیال اللہ آپ کا میرا سب کا لگے بانو فی آمان اللہ